حسین 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 کلام کی روشنی میں خاص کر وہ آخری خطبہ جو بی بی نے شام کے دربار میں یزید کے سامنے دیا ہوا ہے اس خطبے کے زہل میں عزت و زلت کے مفہوم کی بارے میں گفتگو ہوا رہی تھی کہ خود جناب زینب صلی اللہ علیہ کی نظر میں عزت و زلت کا مفہوم کیا ہے عرض کیا گیا کہ ایک بہت ہی عزت و زلت اسلامی نقطے نگاہ سے اور قرآن کی نظر میں اور امریکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں عیمہ کی نظر میں ایک بہت ہی اہم موضوع ہے اسلام کا بہت ہی اہم موضوع ہے اور تمام شریف اور عزتدار انسانوں کے لیے بہت ہی اہم موضوع ہے عزت کے لیے اور حق کی عزت کے لیے دین کی عزت کے لیے انبیاء نے بہت عظیم قربانیاں دی ہیں پیامر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشریت کو عزت دینے کے لیے انسانوں کو صحیح ان کا مقام دینے کے لیے خواتین اور بچوں کو عورتوں اور بچوں کو ان کا صحیح مقام دینے کے لیے ان کا عزت کے مقام دینے کے لیے سخت مجاہدت کی ہے سخت کوشش کی ہے اپنی پوری زندگی کوشش کی ہے تاکہ انسان انسانوں کے درمیان میں جو غلط میارات قائم ہیں جو باطل اور بے بنیاد میار قائم ہیں انسانوں کی عزت و ذلت کے خاندانوں کی بنیاد پر نسب و نسل اور حسب و نسب کی بنیاد پر اور پیسے اور دولت کی بنیاد پر زبان اور دیگر چیزوں کی بنیاد پر یہ جو غلط میارات قائم تھے ان سارے میارات کو رسول اللہ نے آکر توڑا رسول اللہ نے ختم کیا رسول اللہ نے رسول اللہ جیسی ذات نے وہ عظیم انقلاب پیدا کی جس کے ذریعے سے صحیح مفہوم بشریعت کے لیے انسانوں کے لیے سامنے آئے اگرچہ ابھی انسان شعور کی اس مندل تک اتنے سال گزر جانے کے بعد عقل و شعور کی اس مندل تک نہیں پہنچ پایا ہے کہ پیمر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ عملی پیغامات جو رسول اللہ نے کر کے دکھایا جاہلوں کے درمیان میں بددوں کے درمیان میں اس تک اپنے آپ کو پہنچا سکے لیکن بہرحال راستہ وہی ہے جب تک جتنا انسان عقل و شعور کے لحاظ سے بلند ہوتا جائے گا اس عزت و زلت کے صحیح مفہوم کو سمجھنا اس کے لیے آسان تر ہوگا اور پھر اس طرح صحیح انسانی سفر تر ہوگا تو یہ بڑا بڑا موضوع ہے بڑا مضمون ہے بہت سارے اس کے تاریخی نمونے ہیں بہت سارے قرآنی نمونے ہیں لیکن چونکہ تیہ یہ تھا کہ ہماری وہ ساری بحثیں یہاں پر نہیں ہو رہی ہوں یہاں پر خاص کر واقع کربلا اثر آشور کے بعد جو حالات پیدا ہوئے ہیں اور خاص کر جناب زینب صلی اللہ علیہ جس کاروان کی سرپرستی کر رہی ہیں بڑے ہونے کے لحاظ سے اور کچھ خاص ذمہ داریوں کے لحاظ سے یہ اصل سرپرست پورے کاروان کے امام سید سجاد علیہ السلام ہے امام ہونے کی حیثیت سے اور جب امام ہے تو امام کے ہوتے ہوئے پھر اصلی ذمہ دار اور اصلحہ مسائل کو طے کرنے والی ذات خود امام کی ہوتی ہے لیکن حالات ایسے ہیں کہ یہاں ایک مرد کی حیثیت سے امام بہت سارے مقام پر خود اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھا سکتے قدم قدم پر مرد کی حیثیت سے امام کی جان کو خطرہ ہے امام کو اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں ہے یعنی کسی بھی شریف انسان کو ایسے سخت حالات سے گزرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ اس کو ہزار مردوہ جان دینے بڑھے لیادہ امام کو کہیں بھی اپنی جان کی پرواہ نہیں بلکہ کہے بھی رہے کہ اتحدید نہیں بالموت تو مجھے موت سے نہیں ڈراتو مجھے موت سے کیوں دھمکار آئے مجھے موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے جان دینے کی کوئی پرواہ نہیں لیکن چونکہ جان دینا ایک انسان کے لئے آسان ہے لیکن ذمہ داریاں کچھ کبھی ایسی بڑی ہوتی ہیں کہ وہاں پر جان دینے سے بڑھ کر جو انسان کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوتی ہے جس ذمہ داری کے لئے امام حسین علیہ السلام نے امام سیدہ سجاد کو روز آشور مقتل میں نہیں جانے دیا کہ صدای استغاثہ سن کے جانا چاہتے تو اسی بیماری کی حالت میں جبکہ جہاز ساقت ہو چکا تھا ایک شدید بیماری کی حالت میں جس بڑے مقصد کو نگاہ میں رکھے اور جس ذمہ داری کو نظر میں رکھے جو انجام دینی تھی امام کو نہیں جانے دیا اسی ذمہ داری کی حفاظت کے لئے امام اپنی جان نہیں قربان کر سکتے یوں اور اس لحاظ سے ایک جوان مرد ہونے کی بنیاد پر کچھ اقدامات ہیں جو امام سیدہ سجاد علیہ السلام کے لئے مناسب نہیں انجام دینا لہذا وہاں پر ایک خاتون ہونے کے حیثیت سے اور ایک سندراز خاتون عمر کے لحاظ سے وہ کردار جناب زینب صلی اللہ علیہہ آدھا کر رہی ہیں اب امامت کی اعتبار سے مرتبہ بلند ہے وہ جناب زینب صلی اللہ علیہہہ بھی اس امامت کے لحاظ سے جب کوئی مسئلہ ہے کوئی شریح مسئلہ ہے کچھ ہے جناب زینب اپنے آپ کو امام سیدہ سجاد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کرتی ہیں لیکن جناب زینب کو خود وہ مقام ہے جس کا احترام امام سیدہ سجاد علیہ السلام کہہ رہے ہیں شروع میں آپ کے سامنے ارد کیا تھا کہ امام زینب صلی اللہ علیہ السلام امام جناب زینب کو کن کلمہ سے یاد کر رہے ہیں ایسی عالمہ جس کو تعلیم نہیں دی گئی ہے جس کو الہی تعلیم کا اثر ہے جس کی ذات میں ایسی فہمہ ایسی سمجھدار ایسے مسائل کو سمجھنے والی بی بی اے میری فپی اممہ جس کو سنجھانی کی ضرورت نہیں ہے یعنی امام سیدہ سجاد بھی سنجھانی کی ضرورت نہیں ہے امام کو بلکہ بی بی اپنے اس نورانی علم کی بنیاد پر جو میراس ہے اہل بیت علیہ السلام کی اور جو خاص کر جناب زینب صلی اللہ علیہ السلام کے پاس ہے اپنی پاکیزگی اور اپنی عظمت کردار کے اپنے عظمت کردار کی بنیاد پر وہ جناب زینب صلی اللہ علیہ السلام میں ہے لہذا دونوں کی ذمہ داری ایک الگ الگ حالات میں الگ طریقے کی ہے جناب زینب کی ذمہ داریاں الگ ہیں امام سیدہ سجاد علیہ السلام کی ذمہ داریاں الگ ہیں یہ ایک اہم موضوع ہے کہ مسائل کو آ کر ذمہ داری کے لحاظ سے دیکھا جائے کربلا کے بعد مسائل کس طرح پیش آئے یہ کبھی اس پر گفتگو ہو بھی چکی ہے تو وہ سارے موضوعات جو ہیں وہ دیگر عزت و زلت کے مفہوم کے لحاظ سے جو بہت سارے موضوعات قرآنی ہیں حدیث سے ہیں انبیاء کی زندگی سے ہیں خاص کر پہ امر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہیں اور امت مسلمہ کی عزت کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں امیر المومنین نے امت مسلمہ کی عزت کے لیے کتنی عظیم قربانیاں دی ہیں یہ سارے مسائل ایک طرف ہیں لیکن ابھی وہ بحثیں ہماری نہیں ہیں کچھ پیسے کبھی ہو چکی ہیں کچھ انشاءاللہ تو فکر یہ اور بھی ارض کی جائیں گی ابھی ہم جناب زینب صلی اللہ علیہ وآلہ کے کلام بیان آپ کے عمل آپ کے اقدام اور آپ کے خاص کر عظیم عملی کردار کی روشنی میں عزت و زلت کے مفہوم کو دیکھ رہے تھے اور اس میں ہم نے بی بی کے خطبے سے بھی استفادہ کیا کوفے کے خطبے سے آپ کے کلام سے استفادہ کیا لیکن عنوان قرار دیا تھا شام کے خطبہ چونکہ شام کے خطبے سے بہت ہی کم لوگوں کی آشنائی ہے کوفے کے خطبے سے پھر بھی کسی حد تک آشنائی ہو جاتی ہے لیکن جناب زینب صلی اللہ علیہ وآلہ کے یہ شام کا جو خطبہ ہے جو بہت ہی عظیم و شان خطبہ ہے جس نے شام میں یزید کے دربار میں ایک ہلچلتی مچا دی اور بعد میں اس کا اثر اتنا ہوا کی ایک انقلاب کی حالت پیدا ہو گئی خود شام جو اتنا پروپیگنڈے کا شکار شہر تھا وہ شام کی جو ایک طولانی مدت پروپیگنڈے کا شکار ہے کہ جہاں پہ حکومتیں پروپیگنڈا کرتی ہیں تو حق باطل کو ملا دیتی ہیں حق کو ختم کر دیتی ہیں باطل ہی کو حق بنا کر پیش کرتی ہیں جس کے تجربے آپ اور ہم سب کر رہے ہیں کہ جب حکومتیں حکومتی پیمانی پر پروپیگنڈے کی جاتے ہیں جھوٹے پروپیگنڈے تو بہت کچھ بدل جاتا ہے بہت کچھ حق و باطل کو الٹا کر دکھائے جاتا ہے تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا ایسے حالات میں جناب زینب صلی اللہ علیہ وآلہ کے یہ خطبہ جو خود دربار میں دیا گیا اور تمام درباریوں کے درمیان میں دیا گیا وہ بہت خاص اہمیت کا حامل ہے کئی لحاظ سے اس کے لحاظ بہت سارے مختلف ہیں کہ اس میں پیغام کیا دینا ہے لوگوں تک کیا بات پہنچانی ہے یزید تک کیا بات پہنچانی ہے یزید کے حوصلے کیسے پس کرنے ہیں پس نہیں کرنا بلکہ کس طرح اس سے رسوہ و ظلیل کرنا ہے پھر اس خطبے کے ذریعے سے بات کے لیے کیا پیغام چھوڑنا ہے کہ ایک خاتون ہوتے ہوئے اسیر ہوتے ہوئے کس طرح حاکم وقت کے سامنے کھڑے ہو کر بی بی ان کلمات سے اس کو وہ خاتب کر رہی ہیں کہ یہ خاص کر آخر کے جو کلمات جو آج ہم آپ کی خدمت پڑھنے والے ہیں اس پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ آپ نے شروع کیا کلمات دیکھیں البتہ صرف ترجمے کی حد تک آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے انہی خطبات میں کس قدر قرآن کی آیتیں بی بی استعمال کر رہی ہیں یہ آخر کے چند کلمات ہیں ان میں بھی متعدد قرآن کی آیتیں استفادہ کی ہیں بی بی نے یعنی آیات سے الفاظ استفادہ کی ہیں اور ان آیات کو ان الفاظ کو پڑھتے ہیں ان جملوں کو پڑھتے ہیں فوراں انسان کے ذہن قرآنی آیت کی طرف جاتا ہے تو یہ ایک ایسی حالت میں ایک ایسی مشکل حالت میں اور ان سخت حالات میں جناب زینب صلی اللہ علیہ اس طریقے سے خطبہ دے رہی ہیں اور یہاں پر اس پہلو سے بھی آپ دیکھیں کہ اس میں کلمات کا انتخاب اس کی فساد البتہ یہ ترجمے کے لحاظ سے بہت مشکل مرہ لائے کہ اس عربی کلمات کا اردو میں اس طرح ترجمہ ہو سکے لیکن اس کے آہنگ سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جناب زینب اس طرح گفتگو کر رہی ہیں بی بی فرماتی ہیں اس طرح الفاظ بھی پہ توجہ کریں اس کے معنی پہ پہ توجہ کریں آخر میں بی بی فرماتی ہیں جتنا بھی تجھے دھوکہ دینا ہے جتنا بھی تجھے فریب دینا ہے جتنا بھی تجھے قید قید ہے نہیں مکر جتنا بھی تجھے مکاری کرنا ہے وہ سب کچھ تو کر لے اور جتنی بھی تجھے سائیو کوشش کرنی ہے وہ کوشش بھی تو کر لے بھرپور طریقے سے تو اپنی کوشش کر لے وَنَا سِبْ جُهُدَكَا اور جتنا تجھے اپنا انتہائے ایک ہوتی ہے سائی ایک ہوتا ہے جہد جہد کے معنی پہلے ہم آپ کی خدمت بیان کر رہا ہے جہد ہی سے جہاد کا لذہ بنا ہوا ہے تو ایک ہے عام کوشش یہ کہ ایک بہت زیادہ کوشش جناب زینب دونوں کلمہ استعمال کرتی ہیں کہتی ہے وَسْعَسَا یا کَتُو اپنے باطل کے لیے اپنے غلط طریقوں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنے غلط میاروں میں لوگوں کو فریب دینے کے لیے تجھے جتنی بھی صحیح کرنی ہے وہ بھی کر لے اور جتنا بھی جہد کرنا ہے جہد یعنی یہ کہ تم باطل میں باطل کے لیے جو بھی جہد کرنا چاہتے ہو اور یہی سے ایک مطلب سامنے آتا ہے کہ جہاد دو طرح کا ہوتا ہے ایک حق کے لیے جہاد ایک باطل کے لیے جہاد یعنی ایک حق کے لیے انتہائے کوشش ایک باطل کے لیے انتہائے کوشش یزید اور یزید کا پورا وہ جو مشن ہے اور پورا جو حکومتی سسٹم ہے وہ سب کے سب پوری کوشش کر رہے ہیں آشور سے اور اس کے پہلے سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ باطل کو لاکر غلب آ دے باطل کی کوششوں کو کامیابی تک بہنچائیں اور بھرپور کوشش کی ہے یعنی باطل نے اپنی کوشش میں کچھ کمی نہیں کیے اور یہ کبھی کبھی افسوس کا مقام ہوتا ہے لیکن کربلا کے میدان میں معاملہ بدلہ ہوا ہے لیکن عام طور سے کبھی کبھی افسوس کا مقام دیکھنے کو ملتا ہے کہ باطل پوری کوشش کرتا ہے اور صاحبان حق اپنے حق پر مطمئن ہو کے بیٹھے رہتے ہیں حق ہے تو ٹھیک ہے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت حق خود ہی کر لے گا حق خود کرے گا حق باقی رہے گا لیکن اگر انسان کوشش نہیں کرے گا تو وہ حق سے استفادہ نہیں کر پائے گا جیسے قرآن کی مثال اس سال ماہ رمضان میں پیش کی گئے تو قرآنی مثال کی قرآن نے حق کو پانی سے تعبیر کیا ہے اور باطل کو جھاک سے اب جھاک پوری کوشش کر کے اوپر اوپر رہے پانی کو اگر کوشش کر کے نہیں لیا جائے گا تو پانی زمین میں چلا جائے گا اندر چلا جائے گا سمندروں میں چلا جائے گا لیکن پانی تک پہنچنے کے لیے پانی سے استفادہ کرنے کے لیے انسان کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے تو باطل تو بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے ابھی اسی دنیا میں دیکھیں اس موجودہ حالات میں باطل کی کوششیں بہت زیادہ ہیں اور وہ لوگ جو حق پر ہیں وہ اپنے آپ کو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں کوششیں ان کی بہت کم ہیں اور یہ افسوسناک ہے یہ ہم سب کے لیے بہت ہی افسوسناک ہے کہ کوششیں کم ہیں تو جناب زینب صلی اللہ علیہ نے اس کلمے کو استعمال کر کے یہ دونوں پہلو بھی اس سے روشن ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ایک کوشش ہے جو حسین بن علیہ السلام اللہ علیہ کر رہے ہیں ایک کوشش وہ ہے کہ جو اصحاب امام حسین علیہ السلام نے کوشش کرتے کرتے ہیں اپنی قربانی دے دی عظیم ترین کوشش عظیم الشان کوشش کر کے اپنے آخری سانس تک اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اپنے خون کے آخری قطرات تک اصحاب حسین بن علیہ نے کوشش کی ایک یہ حق کی کوشش ہے اس کے مقابل میں باطل کی کوشش ہے باطل کی کوشش جتنا بڑا لشکر لارہا ہے باطل کی کوشش جو قتل کر رہا ہے باطل کی کوشش جو اسیر کر رہا ہے باطل کی کوشش جو حق کی آواز کو چھپانا چاہتا ہے باطل کی کوشش کی جو مجمع عام میں بلا بلا کر اپنے پروپگنڈے کو عام کرنا چاہتا ہے باطل بھی پوری کوشش کر رہا ہے جناب زینب صلی اللہ علیہ آشور کے دن سے دیکھ رہی ہیں تو یہ ساری کوشش جناب زینب دیکھ رہی ہے کووفے میں کیا ہوا، شام میں تُو نے سب ساری کوشش کیا ہوئی ہے، اہلِ حرم کی تشہیر کے لیے کس طرح بازار سجائے گیا ہے، کس طرح دربار سجائے گیا ہے، کس طرح مہمان بلائے گیا ہے، کس طرح دوسرے ملکوں کے مہمان بلائے گیا ہے، کس طرح اہلِ حرم کے حوصلوں کو پست کرنے کے لیے کہ بولنے کی جرات نہ کر سکیں، بول نہ سکے ایسا ماحول بنایا گیا ہے کہ انسان کوئی کلام نہ کر سکے لیکن یہ ساری کی ساری باطل کی کوشش تھی اور جناب زینب فرماتی ہے کہ تجھے جتنا بھی اپنی کوشش کرنا ہے تو کر لے و ناسب جہدہ کا لیکن جب یہ باطل ساری کوشش کر کے تھک جائے گا تو حق کی کوشش وہاں میں غلبہ پائے گی اگر حق کوشش کر رہا ہو یہ شرط ہے عزیزو حق کی کوشش کے لیے لازم ہے کہ اس طرح سے کوشش کی جائے اس راہ پہ چل کے جس طرح اصحاب حسیر ابن علی اور جناب زینب سلام اللہ علیہ اور ان کے افراد ان کے ساتھ بیویوں نے کیے لیکن جناب زینب فوراً انجام بتاتی ہے اور وہیں پریزید کو بتاتی ہے اور یہ آخری مرحلہ ہے کہ جہاں پر واقعی طور پر جناب زینب عزت و ذلت کے صحیح مفہوم کو واضح کر دیتی ہے اور اس کا اثر بھی پورے شام میں ہوا کہ بیوی فرماتی اللہ کی قسم تم ہمارے ذکر کو محو نہیں کر سکتے تم ہمیں قتل کر سکتے ہو تمہارے لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ سکتے ہو لیکن تم ہمیں محو نہیں کر سکتے محو کرنا یعنی یعنی کسی چیز کو مٹا دینا تم ہمیں مٹا نہیں سکتے وہ خون جو کرولا کی سرزمین پہ بہا ہے وہ زمین میں جا کر مٹ جانے والا اور محو ہو جانے والا نہیں ہے یہ عام معمولی خون ہوتا ہے جو زمین میں چلا جا زمین ہر چیز کو محو کر دیتی ہے ختم کر دیتی ہے زمین کے حصہ بنا کے رکھ دیتی ہے لیکن حسین ابن علیہ السلام علیہ کے خون جس کو ساراللہ کہا گیا ساراللہ یعنی یہ اس خون کی نسبت اللہ کی طرف ہے اس خون کی نسبت اللہ کی طرف اس لیے ہے کہ یہ خون بہایا ہی گیا اللہ کے لیے یہ خون سجدے کی حالت میں بہایا گیا یہ خون ان کلمات کو ادا کرتے ہوئے بہایا گیا یہ خون چونکہ اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے اللہ کے نبی کے لیے اللہ کے انبیاء کے لیے اور اللہ کی طرف سے آنے والے حق کی حفاظت کے لیے خون بہایا گیا لہذا خون حسین ابن علیہ کو ساراللہ کا لقب دیا گیا اور یہ اس جملے پہ توجہ کرے کہ دو ہی خون ہیں صرف اس پورے تاریخ میں صرف دو خون ہیں جس کو ساراللہ کہا گیا الوطہ ہمارے توجہ سے ایک خون کی طرف ہوتی ہے وہ امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے لیکن جو جملہ ہے روایت کا بہت ہی یعنی جو زیارت میں السلام علیہ کی یا ساراللہ وابن سارے یعنی اے اللہ کے خون وابن سارے اور خون خدا کے بیٹے یعنی ساراللہ اور خود ساراللہ بھی اور ساراللہ کے بیٹے بھی اب یہ دوسرا جو ساراللہ ہے جس کے بیٹے ہیں حسین ابن علیہ وہ ذات امیر المومنی علی بن عبی طالب علیہ السلام ہے عام طور سے حتیٰ مومنین بھی ساراللہ کے طور پر صرف حسین ابن علیہ السلام اللہ علیہ کو جانتے ہیں خون حسین ابن علیہ السلام اللہ علیہ کو جانتے ہیں لیکن اس حقیقت کی طرح متوجہ نہیں ہے کہ دو قربانیوں کو اور دو خون کو اللہ کے طرف نسبت دی گئی ہے اور دونوں خون میں اور اس دونوں قربانی میں ایک مماثلت ہے کہ دونوں سجدے کی حالت میں ہے دونوں ذکر پرمردگار کرنے کی حالت میں ہے ادھر چالیس سال پہلے سن چالیس حجری میں امیر المومنین کا خون بنا مسجد میں محراب مسجد میں سجدے کی حالت میں اور ادھر حسین ابن علیہ السلام اللہ علیہ کے خون بہائے مقتل میں قربلا کے مقتل میں لیکن سجدے کی حالت میں اور ان دونوں خون کو ساراللہ کہا گیا ساراللہ یعنی یہ کہ یہ خون مح ہونے والا نہیں ہے ثور کے معنی ہوتا ہے عربی میں ثورہ کے معنی ہوتا ہے انقلاب انقلاب یعنی جس میں اچھال ہو جو ٹھہرنے والا نہیں ہے جو ختم ہو جو منقلب کرنے والا جو خود منقلب ہو رہا ہو جو خود منقلب کرنے والا ہو انقلاب ہوتا ہی اس لیے تاکہ منقلب کر دے عربی میں انقلاب کے لیے انقلاب کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے لیکن زیادہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ سورہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے سورہ کے لفظ اسی سورہ ہی سے یہ سار کے لفظ ہے ساراللہ اب خون کو کیوں سار کہا جاتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ کچھ خون ایسے ہوتے ہیں جو مح ہو جاتے ہیں کچھ خون ایسے ہوتے ہیں جو ختم ہو جاتے ہیں کچھ خون ایسے ہوتے جو واقعا زلیلانہ خون ہوتے ہیں پست خون ہوتے ہیں پست مقصد کے لئے اٹھا بہتے ہیں غیر انسانی خون بہایا جاتے ہیں انسانوں کو قتل کرنے میں لوگوں ہیں خون بہتے ہیں ابھی دہشتگردوں کے بہت سارے خون بہتے ہیں دہشتگرد بہت سارے مارے گئے یہ سیریا میں عراق میں یہ دہشتگرد لوگ بھی مارے گئے لیکن یہ بہت پست انسانوں کے خون ہیں لیکن اس کے مقابل میں جو خون بہتا ہے جو اللہ کے لیے جو حق کے لیے جو حق کی سربلندی کے لیے اس کے نسبت ہو جاتی ہے اللہ کے طرف لیکن کسی بھی خون کو ساراللہ نہیں کہا گیا سوائے دو خون اور کہا بھی اس لیے گیا کیونکہ یہ مح ہونے والا نہیں اور یہی جناب زیند صلی اللہ علیہہ یہی بی بی فرماتی ہیں واللہی فواللہی لا تمہو ذکرنا آئی عزید تو ہمیں مار کر سکتا ہے قتل کر سکتا ہے اسیر کر سکتا ہے زندان میں ڈال سکتا ہے تو ہمیں یہاں شام میں بھی قتل کر سکتا ہے یہ سب کچھ تو قتل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن اللہ کے قسم تو ہمارے ذکر کو محو نہیں کر سکتا اتنے سال تک بنیمیہ کے ممبروں سے جو اہل بیت کے خلاف پروپگنڈے کی جاتے رہے تاکہ اہل بیت کا ذکر محو کر دیا جائے لیکن یہ نہیں ہو پایا اس کے جناب زینب نے قسم کھا کے یزید کے سامنے ہی بیان فرمایا تھا وَلَا تُمِیتُ وَحْيَنَا اور ہم فقط ہم نہیں ہیں بلکہ ہمارا تعلق وحی الہی سے ہے ہم بارث ہیں یہ جناب زینب صلی اللہ علیہ کے آخری جملے ہیں اور اس پورے قیام کے ابتدائی جملوں میں امام حسین علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا تھا ہم اہل بیتِ نبوت ہیں ہم رسالت کے مادن ہیں یعنی ہمارا سلسلہ وہی سے ہے نبوت اور رسالت کے ذریعے سے ہمارا سلسلہ وہی سے ہے تو اگر ہم فقط ہم ہوتے ہمارا ایک خاندان ہوتا جو تُو سمجھتا ہے جو تُوہر زہروں میں ہے کہ اسلام سے پہلے چونکہ بنی حاشم بنی امیہ کے اختلاف چلنا تھا تو تُو ابھی تک وہی کینہ لے کے بیٹھا ہوا ہے لیکن یہ نہیں دیکھا کہ اسلام آنے کے بعد علی بن ابی طالب رسول اللہ امام حسین جناب زہرہ امام حسین یہ پنجتن پاک اور ان کے وراثت جو چلی ہے ان کے ہاں پھر خاندان کچھ نہیں رہ گیا البتہ بنی حاشم کے لئے پہلے بھی خاندان نہیں تھا یہ بنی امیہ صرف خاندانی اس میں رہتا تھا بنی امیہ آگر پیسے بھی بہت زیادہ خرچ کرتا سر اس لئے کہ بنی حاشم کی عزت کو کم کرے کہ بنی حاشم کو پورے مکہ میں پورے قریش میں تمام قریش کے تمام خاندانوں میں اور حتی پورے جزیر عرب میں حجاز میں بنی حاشم کو ایک خاص عزت حاصل دے بنی امیہ کو پہلے ہی سے حسادت تھی بنی امیہ بھی بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتا تھا سر اس لئے خرچ کرتا تھا کہ لوگوں کو اوپر خرچ کریں حج کرنے والے جو آتے ہیں ان کو اوپر خرچ کریں جاہلیت کے حج پہلے کا ان کو کھلائیں پلائیں یہ سب کچھ کریں تاکہ ہم کو بھی عزت مل جائے ہمارے خاندان کے عزت مل جائے تو یہ کینا ان کا پہلے کے تھا اب وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ عزت کا کام اللہ کی طرف سے ہے عزت پیسہ کمانے یا پیسہ خرچ کرنے سے نہیں ملتی عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے اور جب کام اللہ کے لئے ہوتا ہے تب ہی وہ عزت دیتا ہے یہ خاندانوں کے لئے نہیں ہوتا لیکن منیحاشم بھی اس کے لئے کرتے رہے اللہ کے لئے پھر اسلام کے آنے کے بعد اعلان اسلام کے بعد صرف خاندان کا کوئی تصوری نہیں تھا وہ سب کچھ اللہ کے لئے اور اسلام کے لئے انجام دیا رہا تھا اسی بنیاد پر اللہ نے عزت دی تھی لیکن یزید تو وہ ساری نفرتیں لے کے بیٹھا ہوا تھا وہ سارے کینے لے کے بیٹھا ہوا جب میں نے آپ کے شروع کے دن میں عرض بھی کیا کہ وہ جس طرح آشار پڑھ رہا ہے لیکن جناب عزت دینب پھر اس کو متوجہ کر رہی ہے کہ ہمارا تعلق وحی سے ہے وَلَا تُمِتُ وَحِيَنَا اور تو ہماری وحی کو خطو نہیں کر سکتا مار نہیں سکتا وحی کے لئے موت ہے ہی نہیں وحی الہی کلام ہے اور الہی کلام کی راہ پر جو لوگ چلنے والے ہیں جنہوں نے اللہ کے کلام کو اپنے لئے مشل راہ بنایا ہے جنہوں نے اللہ کے کلام کی روشنی میں زندگی جینے کا ہنر سکھا ہوا ہے تو انہیں نہیں مار سکتا تو انہیں قتل کر سکتا ہے لیکن انہیں موت نہیں دے سکتا دو چیزیں الگ ہیں جان گردن کاٹ لینا یہ ممکن ہے لیکن انہیں موت دے دینا یہ ممکن نہیں ہے یہی قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّا اللَّذِينَا قُتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمُوَاتَا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دی ہے قتل کر دی ہے لیکن کوئی مرداد گمان بھی نہیں کرنا یہ مارے نہیں یہ ہیں یہ مر نہیں سکتے اور قرآن کی اسی آیت کی روشنی میں جناب زینب فرماتی ہیں وَلَا تُمِنِ تَوْحِيَنَا تو ہمیں مار نہیں سکتا تو ہمیں قتل کر سکتا ہے اسیر کر سکتا ہے لیکن مار نہیں سکتا وَلَا تُدْرِكُ عَمَدَنَا اور اے یزید تو ہمارے مقام کو درک ہی نہیں کر سکتا سمجھی نہیں سکتا یا مقام یا ہمارے مقصد کو جو ہمارا مقصد ہے جس مقصد کے لیے ہمیں اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں تو اس کے نہیں سمجھ سکتا جو ہماری نگاہوں میں ہے جو مدت جو مقصد جو ہمارا جس کے لیے حتی ہم نے اسیری قبول کی ہے خود قبول کی ہے تو یہ سمجھتا ہے ہمیں مجبور کر کے یہاں پہ لائے ہیں لیکن ہم نے خود ہی اسیری قبول کی ہے اور تو یہ سمجھتا ہے ہم رسوا کرتے ہوا آئے ہیں ہم نے خود یہ قبول کیا ہے اس کے ذریعے سے کتنی ساری عزتیں اللہ دین و حق دینے والا ہے تو تیرے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ تو اس کو درک کر سکے ولا تدرک امدنا تو ہمارے اس مقام کو درک نہیں کر سکتا ولا یرحد انک آرہا اور یہ جملہ بھی بھی فرماتی ہیں اور یہ جان لے کی ولا یرحد انک آرہا تو نے جتنی زلتیں اور رسوائیاں لیں آر یعنی زلت پستی تو جن رسوائیوں کا وارث بنا ہوا ہے اور تو نے اپنے اس اقدام کے ذریعے سے اس وحشی وحشی اور ظالمانہ اقدام کے ذریعے سے جو زلتیں تو نے کمائی ہیں اور جو ننگ تو نے اپنے دامن پر لائیا ہے وہ کبھی دھولا نہیں جا سکتا اس کو کوئی بھی نہیں دھول سکتا بلکل اسی سے ملتا جلتا جملہ چند دن پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر چکے جناب زینب صلی اللہ علیہ نے کوفے میں فرمایا تھا جو کوفے والوں کی ذلت کچھ اور تھی یزید کی ذلت کچھ اور ہے کوفے کی ذلت تھی سکوت خاموشی حق پامال ہوتا رہا حق لاشے پامال ہوتے رہے لیکن کوفے والے نے سکوت اختیار کیا تو کوفے والوں کو بی بی بتا کے آئی تھی کہ تم اس ذلت کو کسی بھی پانی سے دھول نہیں سکتے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو تمہاری اس ذلت کو تمہاری دھول سکے اور یہاں پہ جناب زینب صلی اللہ علیہ یزید کو فرما رہی ہیں یہ یزید تو نے جو ذلت خریدی ہے اپنے لیے اس ذلت کو کوئی بھی چیز دھول نہیں سکتی اور وہ ذلت جناب زینب صلی اللہ علیہ آج سے تیرہ سو بیاسی تیرہ سی سال پہلے بھی یہ خطبہ یو عبلا فرما رہی تھی آج تک جناب زینب کے کلام کی روشنی میں یزید کے لیے ذلت ہی ہی ذلت ہے ہر جگہ یزید کے لیے ذلت اور رسوائی ہے اور وہ نہیں دھولی جا سکتی نہ قیامت تک دھولی جا سکتی ہے نہ قیامت کے بعد وہ ذلت دھولی جا سکتی ہے اور اس کے بعد بی بی فرماتی ہے عجیب جملے ہیں بی بی یعنی اس عالم میں اتنے حسین جملے اور اتنے عظیم مانا کے ساتھ دیکھو یوں ہی انسان کلمات جو بات لوگ شائر ہوتے ہیں شائری ملا رہے ہوتے ہیں کافیے پہ کافیے لیکن نہ شائری میں کچھ ہوتا ہے انہا الفاظ بھی کچھ ہوتا ہے خالی تک بندی ہوتی ہے لیکن اتنے عظیم مانا کے ساتھ اوپر شروع والا آپ نے کلمات سنے فَقِدْكَئِ دَكَا وَسَعَصَيَكَا وَنَاسِبْ جَهُدَكَا یہ جملے سنے پھر ذل فرماتے لَا تَمْحُو ذِكْرَنَا وَلَا تُمْعِتُو وَحْيَنَا وَلَا تُدْرِكُو عَمَدَنَا یہ حسن ہے کلام کا بی بی اور اس کے بعد بھی فرماتی ہے کہ تیری رائے تیری سوچ تیری فکر تیری آئیڈیولوجی یہ اس کے لئے فنا کے سوا اور کچھ نہیں کیا تیری رائے کے لئے اس کے سوا کچھ اور ہے کیا وہ فنا ہو جائے یعنی فنا کے سوا کچھ اور بھی ہے جناب ازہ نے سمجھا رہی ہے تو مجھے فانی سمجھتا ہے تو حسن ابن علی کو قتل کر کے سمجھتا ہے کہ وہ فنا ہو گئے تو وہ تو فنا ہونے والے نہیں ہیں لیکن یہ بتا کہ جو تیری سوچ ہے کیا وہ باقی رہنے والی ہے کیا تیری سوچ کے لئے فنا کے سوا کچھ اور بھی ہے یعنی اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے وَأَيَّامُكَ إِلَّا عَدَدْ اللَّهُ اَكْبَرْ تیرے دن چند دنوں کے سوا کچھ اور نہیں ہے یہ ہر ظالم حاکم کو جناب زینب کا آج بھی خطاب ہے کہ تیری حکومت سفر چند دنوں کی ہے چند دنوں کی ابھی ہمارے شاعر گزرے ہیں اچھے شاعر گزرے ہیں اچھے اشعار بہتی غلابی شعر کہتے تھے کچھ ان کے اشعار بہتی مشہور بھی ہیں وہ اس دور کے صاحبانِ مسنت کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ یہ قرائے دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے ایک خاص کلام تھا وہ گزر گئے خدا رحمت کرے کہ یہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ چند دن کے لئے تخت پہ آ کر بیٹھ گئے ہیں اور یہ یہ چند دن کا تخت ان کو اتنا زیادہ بھاتا ہے اور یہ چیزیں ان کے لئے اتنی سجا و سوار کے پیش کرتا ہے قرآن کہتا ہے شیطان سجاتا ہے شیطان ان کی گناہوں کو ان کے ظلم کو ان کے ستم کو ان کے سامنے اتنا سوار کے پیش کرتا ہے کہ ان کے بہت اچھا لگتا ہے یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں تاکہ ہمارا یہ تخت باقی رہ جائے ہم پوری امت مسلمہ کا سعودہ کر لیں گے تاکہ ہمارا تخت باقی رہے آپ مثلا آل سعود کو دیکھیں اتنے سالوں سے پوری امت کو زلیل کر رہے ہیں رسوہ کر رہے ہیں کیوں؟ تاکہ ہمارا تخت ہماری خاندان کا تخت باقی رہ جائے ابھی آل نحیان کو دیکھیں کہ کس طریقے سے زلت کے ساتھ آ کر اسرائیل کو قبول کیا تاکہ ہماری حکومت ان کو دھمکی دی جاتے ہیں اگر تم یہ بات کو قبول نہیں کرو گے تو تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی یہ سارے اقتصادی مشکلات آ جائیں گی یہ فلاں ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا لہذا وہ صرف صرف اپنی حکومت کو بچانے کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آج کے عمر سعید ہے عمر سعید یعنی وہی عمر سعید جس کو شہر رہے کی حکومت چاہیے شہر رہے کی حکومت کے لیے وہ حسین بن علی کے قتل کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے تو آج کے عمر سعید وہ ہیں کہ جو اپنی تھوڑی سی حکومت بچانے کے لیے وہ فلسطین کے مظلوم بچوں اور عورتوں کو قتل ہونے پر راضی ہیں پوری طرح سے راضی ہیں قتل کرنے کو بھی تیار ہے اپنی مدد کے ذریعے سے اپنے تجارت کے ذریعے سے اپنے بزنس کے ذریعے سے اپنے رابطے کے ذریعے سے قتل کرنے کو تیار ہے یہ آج کے عمر سعید پہچانے نا آج کے عمر سعید کو انسان یہ اس کا کیا فائدہ ہے کہ ہم چودہ سو سال پہلے ایک عمر سعید کو عیاد کرتے رہے اور آج کے یزیدوں کو نہ پہچانے آج کے ابن زیاد کو نہ پہچانے آج کے عمر سعید کو نہ پہچانے کوئی فائدہ نہیں آج کے حرملہ اور خولی کو نہ پہچانے اور ساتھ میں دوسری طرف بھی آج کے حبیب نے مظاہر کو نہ پہچانے آپ آج کے مسلم انہیں اوسجا کو نہ پہچانے آج کے ہر کو نہ پہچانے کتنے جوان ہیں جو ایک معمولی سی زندگی گزار رہے تھے عیش و آرام کی زندگی گزار رہے تھے لیکن انہیں کس طریقے سے اپنے آپ کو پلٹا اور آ کر ایک الہی لشکر کا حصہ بن گئے باطل کے مقابلے میں کھڑے ہیں ابھی لاکھوں کی تعداد میں تو دونوں طاقتوں کو اپنے زمانے کی پہچاننا لازم عزیز ہو اگر نہیں پہچانے تو زلط اپنی جگہ موجود ہے اگر یہ راستوں کو پہچان لیا اگر آج کے یزیدوں کو پہچان لیا تو عزت کا راستہ بھی طے کرنا آئے گا جب یزید کو نہیں پہچانے گا تو کس کے مقابل میں کھڑے ہوں گے یزید کو اگر آج کے نہیں پہچانا تو لوگ اپنی مقابل میں آ کر کھڑے ہوں گے اپنے لوگوں کو نفرت کریں گے اپنے لوگوں سے بیتاری کریں گے اپنے لوگوں میں تفرقے ڈالیں گے اپنے لوگوں کے لئے گالیاں دیں گے اپنے لوگوں کے لئے سوشل میڈیا بے آگر رات رات بھر جگ کر بتمیزیاں کریں گے علماء کے ساتھ مزرگوں کے ساتھ سب کے ساتھ کیوں اس لئے کہ وہ جب یزیدوں کو نہیں پہچانیں گے تو راہ حسین پر چلنے والوں کو بھی نہیں پہچانیں گے تو کہیں انہی کے دشمن نہ بن جا رہے ہوں جب دشمن کو نہیں پہچانے گا تو اپنوں کو دشمن بنا لے گا یہ حالت ہے اور یہ حالت آپ دیکھ رہے ہیں لہذا جناب زینب نے اس وقت ہی متوجہ کر دیا اور جناب زینب کا کلام آج بھی متوجہ کر رہا ہے کہ یہ چند دنوں کی بات ہے وَأَيَّامُكَ إِلَّا عَدَدْ تمہارے دن کتنے ہیں چند دن ہے تمہاری حکومت کا دن کتنا ہے چند دنوں کی حکومت کا دن ہے کتنی بھی فخر و غرور و تکبر سے بیٹھا ہوا ہے لیکن عدد کے سوا اور کچھ نہیں ہے جو شمار کیا جا سکتا ہے اور دیکھ لیا لوگوں نے کہ یزید کو اس کے بعد عدد ہی ملے عدد کے سوا اور کچھ نہیں ملے تین سال کی حکومت وہ بھی ظلم و ستم اور اس عالم میں وَجَمْعُكَ إِلَّا بَدَدْ یہ تُو نے جو مجمع اکٹھا کیا ہوا ہے یہ سب کچھ اکٹھا کیا یہ سب صرف بکھر جانے کے لیے منتشر ہو جانے کے لیے سب متلاشی ہو جانے کے لیے یہ کچھ باقی رہنا نہیں ہے یہ سارا اقتدار دولت تخت تاج حکومت افراد فوج مال غریمت یہ سب کے سب جو ہے وہ بکھر جانے والا ہے اور یہ جناب زینب سب کچھ بتا رہی ہیں تاکہ ہمیشہ کے لیے بتا دے کہ واقعا کہاں پر انسان باقی رہتا ہے کونسی چیز انسان کے لیے عزت بنتی ہے اور کونسی چیز جس کو وہ عزت سمجھتا ہے وہی چیز اس کے لیے زلت کا سامان فرام کر دی یزید حکومت کو عزت سمجھ رہا تھا اسی وہی حکومت اس کے لیے رسوائی کے سامان فرام کر دی جلی آج کے یزید اپنی حکومت کو سب سے بڑی عزت سمجھتے ہیں اور وہی حکومت ہے جو ان کو بترین پستیوں تک اور تاریخ کے پسترین انسانوں میں تبدیل کر دے گی جو تاریخ میں خود بر جائیں گے خود ختم ہو جائیں گے لیکن ان کی زلتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آل سعود کی زلت ختم ہو جائے گے نہیں ختم ہوگی نہ اس دنیا میں ختم ہوگی نہ آخرت میں ختم ہوگی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس جو ہے ظالم ظلم جو پھیلا رہے ہیں ان کی زلت ختم ہو جائے گے نہیں وہ زلت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے جس چیز سے چاہا تھا عزت اسی کے ذریعے سے اللہ انہیں ظلیل و رسوہ کرتا ہے یوم یناد المنادہ اس دن جس دن ندا دینے والا یہ پکارے گا ندا دے گا علا لانت اللہ علا القوم الدالمین یہ ظالموں کے پر اللہ کی لانت ہے وہ آخری موقع ہوگا جب ساری زلتیں سامنے آ جائیں گے اور اس عالم میں پھر بی بی جو ہے حمد کرتی پر مردگار کی پھر آیا یہ آخری جملے شروع کی تھے حمد سے اللہ اکبر ایسے حالات میں ایسے مشکل وقت میں ایسے سخت ترین حالات میں دربار شام جس کو کہا جاتا ہے کہ تمام سفر کی مندلوں میں جو سخترین حالت تھی وہ دربار شام کی حالت تھی جہاں شرابیوں کا مجمع تھا جہاں نامحرموں کا مجمع تھا جہاں دوسرے ملکوں کے سفیروں کو لاکر بلائے گیا تھا اور بٹھائے گیا تھا علی و فاطمہ کی بیٹیاں تھی حتی بازارِ کوفہ دربارِ کوفہ بازارِ شام سب سے بڑھ کر سخترین حالت تھی وہ دربارِ شام کی حالت تھی لیکن دربارِ شام میں جنابِ زینب صلی اللہ علیہ جو خطبہ دیتی ہے وہ خطبے کے آغاز بھی اللہ کی اس عظیم حمد کے ساتھ اور انجام بھی اختتام بھی بھی یہاں فرماتی ہیں فَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالْمِينَ اے یزید تو اپنے آپ کو سمجھ لے اور یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے ان ساری باتوں پر الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالْمِينَ اللہ کی حمد اس اللہ کی حمد ہے جو عالمین کے رب ہے اس اللہ کی حمد ہے جو سب کو عزت دینے والا ہے اس اللہ کی حمد ہے جو ظلیلوں کو پست کرنے والا اور عزتدار لوگوں کو عزت دینے والا ہے اللَّذِ خَتْمَ لِعَوْلِيَائِنَا بِسْسَعَادَتِ وَلَمَلْمَغْفَرَةِ وہ اللہ کی جس نے ہمارے اولیاء کو ہمارے عزیزوں کو ہمارے وہ جو مقتل میں اپنی جانے دے کے چلے آئے ہیں ان سب کا اختتام اس نے کیا کیسے سعادت کے ساتھ اور مغفرت کے ساتھ ان کو سعادت عزیب عزیم سعادت اور بلندی نصیب کی اللہ نے اس طرح یہ بہترین انجام ہے کسی بھی انسان کا بہترین انجام یہ ہے کہ اس کو سعادت ملے اور بہترین سعادت یہ ہے کہ انسان کو شہادت ملے رہا ہے خدا میں جب شہادت سعادت کے مقام تک پہنچ جائے سعادت اور بھی دریقے ہیں سعادت کے لیکن بلند ترین سعادت یہ ہے کہ انسان کو شہادت مل جائے کہ یہ پیمر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ فرمایا کہ فوق کل بررن بررن یا بعض روایت ہے فوق کل زی بررن بررن ہر نیکی یا ہر نیک انسان کے اوپر اور نیکی ہے اور اور نیک ہے نیکیاں جتنی بھی آپ شمار کرنے جو ہماری نظروں میں لوگوں کے کھلانا باٹنا اسکول بنانا فلاں کرنا پڑھانا لکھانا یہ سب واقعا بڑی نیکیاں ہیں یہ سب بہت ہی حسین ہے یہ سب بہت ہی خوبصورت ہے عبادت کرنا اور بھی بہت سارے کام کرنا تو ہر ایک کے درجے ہیں ساری نیکیاں ایک جیسی ہیں نہیں ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے حَتَّى يَقْتُلَ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یہاں تک کہ ایک انسان اللہ کی راہ میں قتل کر ہو جائے حَتَّى يُقْتَلَ الرَّجُلُ حَتَّى قَتْلِ کر دیا جائے ایک انسان کو اللہ کی راہ میں اور جب اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے فَإِذَا قُتْلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَيْسَ فَوْقُهُ بِرْ جب ایک انسان اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے شہید ہو جائے تو اب اس کے اوپر پھر کوئی اور نیکی نہیں ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور نیکی نہیں ہے تو جناب زینب یہی فرما رہے ہیں کہ ہمارے اولیاء کو اللہ نے ایسی عظیم سعادت کی اس سے بڑھ کر پھر کوئی سعادت نہیں ہے اس سے بڑھ کر پھر کوئی نیکی نہیں ہے اس حالت میں ان کا اختتام ہوا اور اللہ اپنے مومن بندوں کو یہ اختتام نصیب کر یہ عظیم اختتام ہے یہ بہت بڑا مقام ہے یہ بہت بڑی عزت ہے انسان کیلئے کہ اس کو جو ہے ایسے شہادت کی سعادت نصیب ہو اور اختتام انسان کا اس عالم میں ہو اور اگر وہ اپنی زندگی کے ساتھ کچھ کر سکے تو اس کی موت بھی کچھ کام آسکے انشاءاللہ تعالی ولی آخرنا بشہادہ اور اللہ نے ہمارے تمام اولیاء کو سعادت کے ساتھ اور ہمارے آخری ولی یعنی حسین ابن علی صلی اللہ علیہ کو شہادت کے اس درجے پہ آگے فائد کی آخر سے مراد یہ ہے کہ جب پنجتن پاک کی یہ فرض ہے جب حسین ابن علی بھی مقتل میں کھڑے ہو کہ آواز دے رہے جب تیر مارے جا رہے تھے جب تلواریں ماری جا رہی تھی جب مسلسل حملے ہو رہے تھے جب حسین ابن علی کو چاروں طرف سے مقتل میں گھیر لیا گیا تھا جس کو کچھ بھی نہیں ملا تھا وہ امام پہ پتھر مار رہا تھا اس وقت بھی حسین ابن علی نے آواز دی تم اس کو مار رہے ہو جس کے بعد پنجتن پاک کی کوئی بھی فرض نہیں ہوگی میں پنجتن پاک کا آخری فرض ہوں میں آخری فرض ہوں پنجتن پاک کی لہذا بھی بھی فرماتی ہے اللہ نے شہادت کرامت فرمائی ہے شہادت کی عزت دی ہے اور یہ رحمت خاص ہے اللہ کی جو کربلا والوں کے لیے وَنَسْعَلُ اللَّهَ يُكَمِّلَ الْعَحُدْمُ السَّوَابِ اور ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے مقام کو ان کے نتیجوں کو ان کے ثواب کو بالکل کامل قرار دے وَيُوْجَبُ لَهُمُ الْمَذِيدُ وَيُحْسَنُ عَلَيْنَا الْخَلَافَةِ اور اللہ ان کے لیے مزید سے مزید چونکہ یہ ایسا مقام ہے کہ جہاں کوئی انتہا نہیں ہے اس کے اثرات بڑھتے جائیں گے تو اس کا اثر خود شہیدوں پر بھی بڑھتا جائے گا ان کا مقام اور سے بلند سے بلند تر ہوتا جائے گا یعنی کربلا کی شہادت کے موقع میں جو مقام تھا بعد میں کربلا کی جتنے اثرات بڑھتے چلے جائیں گے جتنا اس کے ذریعے سے انقلاب آتا چلا جائے گا اتنا شہیدوں کا مقام اور سے بلند سے بلند تر ہوتا چلا جائے گا وَيُحْسَنُ عَلَيْنَا الْخَلَافَةِ اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں جو ان کا جانشین بنایا اللہ نے ہے ہم جو آ کر ایسے عظیم شہیدوں کی نیابت کر رہے ہیں اور خلافت کر رہے ہیں ہم جو ان کے جانشین بن کے یہاں درباروں میں لائے گئے ہیں ہم بہترین شکل میں حسین ترین یحسن ہم حسین ترین شکل میں ہم ان کی نیابت کو اور ان کی ذمہ داریوں کو ادا کر سکے بی بی یہ دعا کر رہی ہیں اور دعا بی بی دعا کر رہی ہیں انجام دے کے دعا کر رہی ہیں بہترین نیابت کر کے حسین بن علی کی جناب زینب صلی اللہ علیہ دعا کر رہی ہیں اِنَّهُ رَحِيمٌ وَدُود کہ اللہ کی ذات جو رحیم ہے جو ودود ہے وَحَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِلُ یہ سارے کلمات ہیں قرآن کی آیتوں کے کلمات ہیں وَحَسْبُنَ اللَّهُ اور ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے چونکہ ہمارے لیے اللہ کی ذات کافی ہے حَسْبُنَ اللَّهُ تو تیرے پاس تخت ہے تاج ہے حکومت ہے لیکن حَسْبُنَ اللَّهُ ہمارے لیے اللہ ہے اسی لیے ہم اصیر بھی ہیں پھر بھی گھبرائے ہوئے نہیں ہیں اسی لیے ہم عصیر ہیں پھر بھی ہم مسترب نہیں ہیں اسی لیے ہمیں اس طرح لائے گئے ہے دربار میں لیکن ہم ذرہ بھی سہمے ہوئے نہیں ہیں ہم باطل سے ڈرے ہوئے نہیں ہیں ہمارے اندر ذرہ برابر بھی کوئی خوف نہیں ہے کیوں اس لیے کہ حسن اللہ ہمارے لئے اللہ کی ذات کافی ہے نعم الوکیل اور اللہ کی ذات بہترین وکیل اس سے بڑھ کر کوئی وکیل نہیں ہو سکتا یہ چند جملے تھے یہ خطبہ تھا بی بی کا جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ دے رہی ہیں حسین ابن علی کو یاد کر رہی ہیں جن کو مقتل میں چھوڑ کے آئی ہیں اس مقتل میں جہاں پر جناب زینب نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ گھوڑوں کی نال بندی کر کے حسین ابن علی کے لاش پر گھوڑے دھوڑائے گئے ہیں اس طرح سے گھوڑے دھوڑائے گئے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو سب تیر مار رہے تھے تلواریں مار رہے تھے نیزے مار رہے تھے خنجر چلنا تھا حسین ابن علی کو آخری لمحات میں حتی زمین پر گرنے کے بعد تیروں پر معلق ہونے کے بعد آخری لمحات میں کوئی آ کر سر پر تلوار مارتا ہے کوئی سینے پر آ کر نئے سنان مارتا ہے نیزہ مارتا ہے جس سے سینے اور پسلیاں کی ہٹیاں ٹوٹ جاتی ہیں اس آخری لمحات میں کوئی آ کر گلے پر تیر مارتا ہے یہ ساری منزل ہیں جو جناب زینب دیکھ رہی ہیں اور پھر اسی عالم میں شمر کا خنجر چلنا ہے لیکن اس پر بھی ان منعونوں نے ایک تفاہ نہیں کی رسول اللہ کے نواسے کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے اور گھوڑے مسلسل دوڑاتے رہے اور یہ منظر ایک بہن دیکھتی رہی ایک بہن جو کبھی بھی اس منظر کو بھلا نہیں پھائی ایک بہن جب تک زندہ رہی حسین ابن علی کو یہ یاد کر کر کے روتی رہی کہ میں کس طرح اپنے بھائی کو پامال شدہ لاشے کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے جس لاشے کو پامال کیا گیا تھا اس کو ہم نے کس طرح سے خوا کے کر بھلا پر بے گھوڑوں کفن چھوڑ دیا اور ہم اس پر ایک چادر بھی نہ ڈالتے ایک سورہ فاتحہ کے تلاوت فرما کر بانیان مجلس کے مرہومین کی روح پر بسم اللہ الرحمن 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 مجھے مجھے